بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد سامین محترم آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا اتنا ڈر اور خوف تھا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا امیر شاہ بہت بڑا بادشاہ تھا سلطنت تھی اس کی اس نے ایک مرتبہ کوئی ایسا پروگرام بنایا کہ میں کہیں جنگل میں جاتا ہوں تفریح کے لیے اور تین دن وہاں پر قیام کریں گے اور شکار بھی کریں گے اب اس نے کیا کیا کہ جنگل میں وہ نکل گیا اپنے سپاہیوں کو لے کے پولیس والوں کو لے کر جنگل میں جا کر اس کا وہاں پڑاؤ اس نے ڈال لیا اپنے خیمے لگا لیے وہ تھوڑا سائٹ پر ہو گیا اور اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے سائٹ پر خیمہ لگا لیا اب ایک مرتبہ اسی جنگل کے اندر ایک دن یا دوسرے دن اس کے سپاہی بیٹھے تھے بھوک لگ رہی تھی کھانے کا کچھ تھا نہیں تو انہوں نے دیکھا کہ گائیں ہیں اور ایسے ہی چر رہی ہیں انہوں نے دائیں بائیں دیکھا ان کو کچھ نظر نہ آیا کہ اس کا مالک ہے کیونکہ جنگل تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ لا وارثہ گائیں ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہے چلو اس کو پکڑتے ہیں اور زبا کر کے کھا لیتے ہیں انہوں نے اس گائیں کو پکڑا پکڑ کر زبا کیا اس کا گوشت بنایا اور بھون کر وہ کھا گئے اب وہ گائیں ایک بھوڑی عورت کی تھی جس کے دو چھوڑے بچے تھے اب اس کا گزر بسر اس کی دودھ دھیں پر ہوتا تھا جب اس نے دیکھا کہ شام ہو گئی اور میری گائیں میرے گھر نہیں آئی تو وہ اپنے گائیں کو دوننے نکل گئی جنگل میں ادھر ادھر گئی تو کس نے بتایا کہ آپ کی گائیں تو فلان بادشک کے سپاہی بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو زبا کر کے کھا لیا اب وہ بھوڑی عورت اس سپاہی کے پاس گئی جو سپاہی بیٹھے تھے ان سے جا کر پوچھنے لگی کہ آپ نے میری گائیں کھائی ہیں وہ جو گائیں آپ نے زبا کر کے کھائی تھی وہ میری تھی سپاہیوں نے کہا ہاں ہم نے تو کھالی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کس کی ہے لاوارسہ سمجھ کر ہم نے وہ کھالی تو اس بھوڑی عورت نے کہا کہ دیکھو بیٹا میں کچھ کر تو نہیں سکتی میں کمزور ہوں بھوڑی ہوں چلو تم ایسا کرو مجھے اس کے پیسے دے دو تاکہ میں ایک اور کوئی گائیں لیا ہوں کیونکہ میرا گزر بسن اس پر ہوتا تھا تو سپاہیوں نے کہا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھوڑی عورت پریشان ہوئی تو اس نے کہا چلو ایسا کرو مجھے اپنے بادشاہ سے ملنے دو میں اس سے پیسے لے لوں گی تو ان سپاہیوں نے کہا ہم آپ کو اپنے بادشاہ سے ملنے نہیں دیتے اگر آپ بادشاہ سے جا کر کہو گی بادشاہ ہمیں فارق کر دے گا لہذا ہم اس سے بھی ملنے آپ کو نہیں دیتے اب وہ بھوڑی عورت بڑی پریشان کہ میں کہاں جاؤں میرے پاس تو ایک گائن تھی وہ بھی چلی گئی تو ایسی بھٹک رہی تھی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے تین دن کے بعد بادشاہ جائے گا اور یہاں سے جانے کے جو ایک ہی راستہ ہے اور وہ دریا ہے دریا کے اوپر ایک ہی پل ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے بادشاہ وہی سے جائے گا تم ایسا کرو اس پل پر جا کر بیٹھ جاؤ جب بادشاہ جائے گا تم بادشاہ کو پکڑ لینا اور اپنی بات کہہ دینا اب اس بھوڑی عورت نے ایسا ہی کیا جا کر اس پل پر بیٹھ گئی انتظار کرتی رہی جب بادشاہ آیا تو اس عورت نے اس بھوڑی عورت نے بادشاہ کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا بادشاہ تھوڑا نیک تھا تو اس نے پوچھا کہ امہ جان آپ کو کیا ہوا آپ نے میرے گھوڑے کو میرے کافلے کو کیوں روکا تو اس بھوڑی عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا تو تمہارا ایک معاملہ ہے مجھے یہ بتاؤ کیا مجھے وہ معاملہ تم یہی پر تیہ کروگے یا قیامت کے دن پلچرات پر تیہ کروگے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ گیا اور کہا کہ امہ جان مجھے بات بتاؤ بات کیا ہے تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میری گائیں تھی ایسے لا وارثہ آپ کی سپائیوں نے کھا لی جب میں نے پیسے مانگئے انہوں نے پیسے بھی نہیں دیئے میں نے آپ کا پتہ پوچھا انہوں نے پتہ بھی نہیں بتایا میری وہ ایک ہی گائیں تھی جس سے میرا گزر بسر ہوتا تھا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جب انہوں نے بات سنی کہ پلچرات پر میں اس کے جواب کیسے دوں گا تو بادشاہ نے سات گائیں کے پیسے دیئے پیدا تو وہ ایک گائیں تھی بادشاہ نے سات گائیں کے پیسے دیئے اور کہا کہ امہ جان یہ پیسے لے لو اور مجھے معاف کر دو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کل قیامت کے دن پلچرات پر آپ کا میں جواب دے سکوں اللہ اکبر تو دیکھیں اتنا خوف تھا اس بادشاہ کے دل میں اللہ رب العزت کا تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بٹھائیں یاد رکھیں جب ہم اپنے دلوں میں دل و دماغ میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بٹھائیں گے تو یقینا ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ کو ہمارا اب یان یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باستانے مل سکے اللہ پاک ہم سب کا حامیو ناصر ہو